یہ آرڈی اگزیسٹ کر رہی ہے اور جس رو نے ایک بار مٹی کے پیکر استعمال کیا ہے انسان بنی اور دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی تو پھر آپ اس فوم میں آ جائیں گے اور اس قیفیت میں آ جائیں گے کیونکہ اگر کوئی انسان دانا ہے اور دانا ہے غلطی کرے تو اس کی دانائے پر ایک سوال ہو سکتا ہے اگر آپ بوڑے ہو گئے ہیں اور بچپن میں آپ نے غلط کام کیے تھے تو اب آپ سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کیوں کیا اسے اگر یوں کہیں کہ جب تو بچہ تھا تو کام کر کے بھاگا کیوں تھا تو وہ کہے گا کہ وہ تو بچہ تھا میں کہاں تھا بھاگا تو بچہ تھا بچہ جب ختم ہو گیا تو وہ بچان کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ بچپن میں نہیں ہے تو جس عمر میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس عمر کا سوال ہوگا آپ کے عمال کی باز پور سے اس وقت ہوگی جب آپ کے عمال کی گفیات ہے تھا کی جائیں گے یعنی جس وقت آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات کیوں کی ہے پھر آپ کے وہی حالت عطا کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اسی جامعہ میں اسی حالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ جواب دے ہوں تو بچپن کے عمال بچپن کے اندر آپ کے بچپن کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کا بچپن آپ کے سامنے آئے گا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جوانی آپ کے ساتھ چلے گی اب اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے پہلے جوانی دی ہے دوبارہ جوانی دے کر پوچھ لوں گا بڑے آدمی سے جوانی کے عوال نہیں پوچھ سکتے پوچھیں گے کون آدمی تھا کہے گا جوان تھا اگر جوانی کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اتنا کھائے پیا کیوں تھا تو وہ کہے گا پہلے بدہزمی ہے کھانے پینے کا ذکر کیا ہے اس لئے جوانی کے حالت میں جوانی کا سوال ہوگا اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کر پوچھا جائے گا گویا کہ اللہ کریم نے جب زندگی کے بارے میں جو جو سوالات کرنے ہیں انسان کو اسی اسی دول سے گزرنا ہے اس درخت کا پھل کیوں دوڑا کہتا ہے اب تو بنائے نہیں ہے اب درختوں کی بات کیوں کر رہے ہو تو یہ سوال بنائے دے کر پوچھا جائے گا حالت میں رکھ کر پوچھا جائے گا اور یہ کیفیت ہوگی اس وقت تو تم کیا قول نہیں کر سکتے اب غور کر کے غلطی ہے کہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی تم نے پہلے غلطی کیوں نہ مانی پھر وہ کہتا ہے جب معافی دے دیں تو اس کا کل معاف ہو جائے گا اللہ کریم جو ہے وہ ایسے چھوڑے گا نہیں یعنی رہی اللہ اسے رور کرائے گا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جوانی میں یہ واقعہ ہو گیا تھا بچپن میں ہو گیا تھا تو جوانی کا واقعہ جوانی میں پوچھا جائے گا پہلے اللہ ہی نے آپ کو اطلاع کی ہوئی ہے یہ اللہ ہے جو لوگ اللہ کو غائب سمجھ کر اس کے در میں رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں مقصد یہ ہے اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ کو غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں تو وہ لوگ ایمان والے ہیں یعنی کہ اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ موجود ہے اگرچہ کہ وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے اس کو اس کی طرح غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں تو یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں اور اس وقت اللہ حاضر ہو کر نگاہوں کے سامنے ہوگا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق تھا اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تھی اس وقت تم نے ایسا محسوس نہ کیا اب محسوس کرو اب بتاؤ کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا اب ریالیز کرو اس لئے وہ لوگ مومن کہلائیں گے غائب کے ماننے والے آپ جس غائب کا کہہ رہے ہیں وہی تو حاضر ہے اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں یہی تو غائب ہے تو جس کو آپ غائب سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی حاضر ہے اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہیں وہ غائب ہے کیونکہ یہ فانی ہے اللہ باقی ہے باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے لہٰذا اتنا سا فرق ہے آپ تہہ کر لیں تو آپ نے اس کی پہچان کر جائیں گے